بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ہاؤس فار سیل پوائنٹ میں سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو مکان فار سیل ہے یہ دیکھ لیں اس کا فرنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس مکان کی مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں مکان کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز دکھائیں گے فرنٹ دیکھ لیں ڈبل سٹوڑی بنا ہوا ہے تو اس میں کتنے رومز اور واشروم بنے ہوئے ہیں لکیشن کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے ہر چیز آپ کو ویڈیو میں ہی ملے گی تو یہ دیکھ لیں مین گیٹ کے بعد اندر سے مین دروازہ اس کے بعد فرش پر جو کام ہے دروازہ لکڑی کا جو کام ہے چھت میں سیلنگ کا کام ہے اس کے علاوہ میٹیریل اور لوکیشن دونوں چیزوں کے حساب سے آپ کو اندازہ ہوگا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مناسب ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لیں مین گیٹ کے بعد مین دروازہ ہال روم ہال روم کے اندر سیڑھیاں سیڑھیوں کے نیچے ہی کچن بنا ہوا ہے تو دوستو کتنے ملے میں یہ مکان بنا ہوا ہے یہ روم دیکھ لیں روم میں جو ہے روم کے ساتھ ہی اٹیچ واشروم بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چھت میں سیلنگ کا کام دیواروں پر ڈیکوریشن کا کام تو دوستو اس میں جو ہے ٹوٹل چار بیڈروم ہیں اور چار باتروم ہیں اور تین ملے میں جو ہے یہ مکان بنا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں ڈیکوریشن کے حساب سے جو کام کیا گیا ہے اور مکمل مکان میں فرش پر پتھر لگا ہوا ہے اور ہر چھت میں سیلنگ کا کام کیا گیا ہے یہ روم دیکھ لیں یہاں پر جو ہے اس روم کے اندر فرش پر پتھر نہیں ہے اور باقی تقریبا جہاں پر لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور جہاں نہیں لگا ہوا وہ بھی دیکھ لیں تو دوستو تین مرلے میں ڈبل سٹوری رومز اور واشروم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ واشروم دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زبردست میٹیریل استعمال کیا گیا ہے ٹائل دیکھ لیں کلر وائٹ کلر کی اور اس کے علاوہ وینٹیلیشن کے لیے بھی جگہ ہے تو دوستو چار بیڈروم اور چار ہی باتھروم ہیں تو جتنی یہاں پر معلومات دی گئی ہے میں آپ کو دوں گا مزید کوئی سوال ہو مکان کے بارے میں یا مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ مکان مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں چار بیڈروم چار واشروم دو کچن بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی سہولت بھی موجود ہے اور سیلر جو ہیں ڈیمانڈ رہ گئی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اس کی لوکیشن آپ کو بتا دوں اس کی لوکیشن جو ہے حاجی پورا سیال کوٹ میں یہ مکان بنا ہوا ہے لوکیشن آپ کو بتا دی ہے رہ گئی ہے اس کی ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ملک حامس صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں ان سے رابطے کے لیے جو ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے مکان کے بارے میں مزید معلومات کے لیے یا مکان کے وزٹ کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے فری میں اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اس کی ڈیمانڈ جو کی گئی ہے وہ ہے ستر لاکھ روپے اس کی جو ہے ڈیمانڈ ہے ستر لاکھ روپے کی گئی ہے اور ملک حامد صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں لوکیشن ڈیمانڈ رومز واشروم کی معلومات میں آپ کو دے چکا ہوں کتنے مرلے میں بنا ہوا ہے تو آئیڈیا کے لیے ہی صرف ویڈیو ہوتی ہے کہ آئیڈیا ہو جائے مکان کی لوکیشن کا ڈیمانڈ کا میٹیریل کس طرح کا استعمال کیا گیا ہے کتنے مرلے میں بنا ہوا ہے تو یہ سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں مزید معلومات کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا ہے اور اس مکان کے علاوہ اور مزید سیال کورٹ میں مکان برائے فروخت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلی لیسٹ کا وزٹ کریں وہاں پہ بھی آپ کو مکان برائے فروخت کی ویڈیوز ملیں گی وہاں سے بھی آپ مکان پسند کر سکتے ہیں خریداری کے لیے اور اگر آپ اپنا کوئی مکان دکان یا پلات وغیرہ فروخت کرنا چاہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنے مکان کی دکان پلات وغیرہ کی تصویر یا ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر دیں ویڈس اپ پر اور ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز دیں اور ہم آپ کی جو ہے پراپرٹی اسی طرح سیل کروا سکتے ہیں اپنے چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی مکان تھا جو کہ فارس ایل تھا جس کی معلومات آپ کو دے دی ہے خریداری کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں تو اجازت چاہیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں